موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت جو جڑے بانتی ہے تو کچھ عورتیں بال لمبے دکھنے کے لیے لمبے جڑے بانتی ہے تو وہ کیا شریعت میں جائز ہے اور کچھ لڑکیاں جو جڑے نہیں بانتی ہے مگر ان کے بال بڑے ہوتے تو وہ اس طرح کیسے اوپر کچھ بینڈ لگا کے اوپر رکھتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے تو یہ کیا جائز ہے پھینے سوال کے ایک تو کسی کے بال لمبے نہیں ہیں لمبے کرنے کے لیے جڑا لگاتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے یہ نہیں لگا سکتے لیکن اگر جو لگایا جا رہا ہے وہ بال نہیں ہیں کپڑا ہے سوتھ ہے سمجھ رہے آپ کوئی دوسری چیز جیسے وہ لمبے دکھ رہے اس کو پراندہ جیسا کچھ بولتے ہیں وہ درست ہے مطلب نہ وہ نخلی بال ہے نہ وہ جانور کے بال ہے نہ وہ کسی انسان کے بال ہے بلکہ وہ بالکل دکھ رہا ہے کہ بال ہی نہیں ہے کچھ تو بھی دوسری ڈوپلیکٹ چیز ہے جسے بال لمبے دکھا جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے اس کو پراندہ وغیرہ بولتے ہیں یہ درست ہے چوٹی جیسا ہم اوپس دالتے ہیں بالوں کے ساتھ ساتھ لپٹتے ہیں کپڑے کا وہ درست ہے لیکن اگر بال ہے وہ لمبے کرنے کو دھوکا یہ تو پھر اور یہ شریعتا جائز نہیں حرام ہے رہا کسی کے بال نیچرلی بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ وہ فول کر کے اوپر رکھ رہی اور یہاں بان رہی ہے تو یاد رکھیں اگر کسی کے بال نیچرلی بہت لمبے ہیں تو سب سے بہلے چوٹی دالیں چوٹی دال کے چوٹی کو ڈبل کر لیں جھوڑا نہیں دالنا چاہیے اگر جھوڑا دالتی ہے بال جمع کرتی تو پھر نیچے جمع کریں پیٹ پر نہ گردن پہ ہو نہ اوپر کی طرح بہت سی عورتیں یہاں بانتی ہیں یہاں باننے کے بعد پھر اس پہ سکارف الگ سے دالتی ہے تو یہ تو جھوڑا ہی ہو گیا اونٹ کی کوہان جیسا ہی دیکھ رہا نیچرل سر گول رہتا اس کے اوپر جھوڑا جب لگ جائیں گا تو اونٹ کی کوہان ہو جائیں گا حدیث میں وہی تو ہے عورتیں ایسے جھوڑے دالیں گی اونٹ کی کوہان کے جیسا اب نہیں بھائے ہم اونٹ کی کوہان کے ساتھ لیکن ہم دکھا رہے تھوڑی کپڑے کے اندر ہے نا لیکن ترغیب تو آپ دے رہے نا کہ تم گھر جا کے اب کبھی کھل گیا یا کھولنا پڑے تو ٹھیک ہے تو بہرےال اس کو نہ باندے ایسا عمل جو جہنمیوں کے علامت بتایا جا رہا ہے اس کو دن دنیا میں بھی کرنے سے اوائیڈ کرنا چاہیے جیسے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ کوئی اوندے نہ سوئے اس لئے کہ اوندے جہنمیوں کو سلایا جائیں گا یا دالا جائیں گا اس لئے پیٹکی بل سونے سے منع کیا کیونکہ جہنمیوں کو پیٹکی بل دالا جائیں گا سمجھنا بات تو یہ اصل ہے یاد رکھی ٹھیک ہے تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے چونکہ وہاں کیا ہے وہ عورت جہنم میں جائیں گی جس کی کوہان اب ٹھیک ہے ہم تو چھپا رہے سب کچھ کر رہے لیکن پھر وہ یہ نا کہیں نا کہ اس کی مشابہت کر رہے ہیں خواہشات پوری ہے صرف ہم کو شریعت بلڑی بول کے ہم چھپا دے کوشش کریں کہ آپ جڑانا دالیں اس چوٹی کو لمبا کریں فول کر کے پھر یہاں لگا دیں فول کر کے لگا دیں نہ کہ اس کو اوپر لاکر یہاں باندے یا یہاں باندے یا پھر اگر ضروری ہے تو بھی پیچھے باندے جوڑا جب پیچھے ہوں گے نہ دیکھتا نہیں نہ کوہان جیسا بلکل نہیں دیکھیں گا لیکن جب بھی سر پر کہیں آئیں گا یہاں آئیں گا یہاں آئیں گا یہاں بھی آئیں گا پیچھے ایسا تو کوہان اونٹ کی کوہان ہم اس کی جھوٹی نہ ویسا دیکھیں گا اور یہ آوائیڈ کرنا چاہے تو لہٰذا کسی کی بال بہت بڑے تو وہ چوٹی کو دالیں چوٹی کو دالنے کے بعد چوٹی کو ڈبل کریں سمجھ رہا پیچھے سلا کے باندھے انشاءاللہ وہ مسئلہ ختم ہو جائیں گے دوسرا ایک مسئلہ ہو رہی ہے کہ بہت ساری عورتیں چوٹی دالتی ہیں اور پورا پردہ کرتی ہیں ما شہرہ بھی جھپاتی ہیں چوٹی پیچھے سا بھائے لٹکی ہوئے رہتی اتنا غلیج لگتا ہے اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں پوری عورت دھکی ہوئی اور چوٹی پیچھے سے اس کے لٹکی ہوئی کھلے بال اس کے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بتانا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں ان کو ایسا پت کسی نے بتا دیا کہ بال کھل رکھنا چاہیے بال بھی زینت ہے اس کو پردے کے اور برخے کے اندر رکھنا چاہیے